آج کل کیا ہو گیا؟ بھائی میں دیوبندی ہوں میں سنی ہوں میں شیعہ ہوں میں اہلِ حدیث ہوں میں دیوبندیت کے لیے مر جاؤں گا میں جو ہے اہلِ حدیث ہوں اپنے فرقے کے لیے جان دے سکتا ہوں میں مہد بھی ہوں میں پلا ہوں میں پلا ہوں لیکن سمجھ میں نہیں آتا مجھے مسلمان بہت کم نظر آ رہے ہیں مسلمان کون ہے؟ کوئی شیعہ ہے کوئی اہلِ حدیث ہے کوئی رابضی ہے کوئی وہابی ہے کوئی دیوبندی ہے سب اپنے اپنے فرقے کے لیے جان دے رہا ہے مسلمان کون ہے؟ پہلے مسلمان بنو پھر بعد میں سنی بن جاؤ پہلے مسلمان بنو پھر بعد میں وہابی بن جاؤ پہلے مسلمان بنو پھر اہلِ حدیث بنو والے فرقہ بعد میں رکھ پہلے اسلام ہے والے اسلام کے نام پہ نہ مرمٹنے کے دعوے ہے نہ ہی اسلام کے نام پہ کچھ کام کر سکتے ہیں بس میں پلاہوں پلاہوں یہ فرق واریت کو قتم کرو اللہ رب العزت نے کہا وَعَتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَوْا وَلَا تَفَرَّقُوْ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو قرآن کا اعلان ہو رہا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو آپ بس میں فرقوں میں نہ بٹو لوگ آئے اور آ کر امام جعفر الصادق جس کی کھیر پوری آپن کھاتے نا بائیس رجب کے دن بڑے مزیقی رہتی ان کے پاس آکے لوگاں بولے سرکار یہ اللہ کی رسی کہاں پر ہے اس سے مراد کیا ہے جس کو اللہ نے تھامنے کا حکم دیا ہے امام جعفر نے ارشاد فرمایا نَحْنُ اَحْلِ بَيْتِ حَبْلُ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ نے قرآن میں جو رسی کا ذکر کیا ہے جس کو تھامنے کا ذکر کیا ہے وہ رسی ہم اہلِ بیتِ اتھار ہے ہم اہلِ بیتِ اتھار ہے اہلِ بیت کو چھوڑ کے ہدایت نہیں مل سکتی بولیے ہدایت نہیں مل سکتی